پیمرہ کی زانب سے بول نیوز کی بندش کے خلاف پیریس میں بھی احتجاج کیا گیا مظاہرے کے تمام پاکستان پریس کلپ فرانس کی زانب سے کیا گیا اس معاقب پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ بول کی بندش صحافت کا گلہ دبانے کی مترادث ہے انہوں نے بول نیوز کی نشریات کی فعضی بحالی کا مطالبہ کیا کوئی بھی جب اس کی ناہلی پر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ میڈیا پر قدغان لگاتی ہے لیکن آج کے اس دور میں میڈیا پر پابندیاں جو ہیں وہ کسی بھی حکومت کے زوال کی نشانی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بول جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے پاکستانی عوام کی جو حقیقی مسائل ہے وہ جاگر کر رہا تھا اور بول کے اوپر پابندی لگانا یہ میڈیا کی آزادی کے اوپر یہ سوالیاں نشان کھڑا کر رہا ہے ہماری ارباب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ جلز جل جل جو ہے بول کو دوبارہ آنئر کیا جائے میڈیا کی آزادی قوموں کی آزادی ہوتی ہے میڈیا ہی حکومتوں پر تنقید کرنے کے بعد ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے میں سمجھتا ہوں بول جو پابندی لگائی گی ہے یہ نامناسب ہے حکومت کو اپنی ناکامیاں نہیں چھپانی چاہیے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے حکومت کو احسیت کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے اور بول پر جو پابندی لگائی ہے اسے فیل فور ختم کیا جائے پیمرہ کی زانب سے بول نیوز کی بندش کے خلاف پیریس میں بھی احتجاج کیا گیا مظاہرے کہ تمام پاکستان پرس کلپ فرانس کی زانب سے کیا گیا اس معاقب پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ بول کی بندش صحافت کا گلہ دبانے کی مترادک ہے انہوں نے بول نیوز کی نشریات کی فعضی بحالی کا مطالبہ کیا کوئی بھی جب اس کی ناہلی پر بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ میڈیا پر قدغان لگاتی ہے لیکن آج کے اس دور میں میڈیا پر پابندیاں جو ہیں وہ کسی بھی حکومت کے زوال کی نشانی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بول جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے پاکستانی عوام کی جو حقیقی مسائل ہے وہ جاگرکار تھا اور بول کے اوپر پابندی لگانا یہ میڈیا کی آزادی کے اوپر یہ سوالیاں نشان کھڑا کر رہا ہے ہماری ارباب اختیار سے یہ پیل ہے کہ جلد جل جل جو ہے بول کو دوبارہ آنئر کیا جائے میڈیا کی آزادی قوموں کی آزادی ہوتی ہے میڈیا ہی حکومتوں پر تنقید کرنے کے بعد ان کو صحیح راستہ دکھاتا ہے میں سمجھتا ہوں بول جو پابندی لگائی گی ہے یہ نامناسب ہے حکومت کو اپنی نکامیاں نہیں چھپانی چاہیے اپنی نکامیاں چھپانے کے لیے حکومت کو ایسے کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے اور بول پر جو پابندی لگائی ہے اسے فیل فور ختم کیا جائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے